حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے خلفاء راشدین کی زندگی میں یہ جو خدمت نظر آتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ یہ جو پروٹوکول ہے آج کے دور کے اندر اور یہ ویسٹ میں بھی ہے اور مشرق کے علاقے میں بھی ہے تو یہ پروٹوکول جو ہے یہ خلفاء راشدین کے دور میں نہیں دیتا اور اس پروٹوکول کے نہ ہونے کا یہ فائدہ تھا کہ لوگ بہت قریب تھے اور یہ لوگوں کو قریب سے سمجھتے تھے اور ایک وجہ تو یہ تھی دوسرے یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے جس طریقے سے یہ نماز کو اللہ کی عبادت سمجھتے تھے اور تلاوت قرآن پاک کو اللہ کی عبادت سمجھتے تھے اور ان کی نماز بھی بہت شاندار تھی اور تلاوت قرآن پاک بھی بہت شاندار تھی اس طریقے سے خدمت خلق کو بھی یہ اللہ کی عبادت سمجھتے تھے یہ جو پوری ایک سوشل ویل فیر اسٹیٹ ہے یوکے بھی اور یورپ کے بھی بیشتر ممالک ہیں اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو کینیڈا جو ہے وہاں پر تو بقاعدہ عمر لاز کے نام سے وہ قوانین موجود ہیں اور یہ جتنی آپ کو یہاں یوکے یورپ میں جو ویل فیر کا جو سسٹم ہے یہ جو سسٹم کا جو اس کو بنیاد بنایا گیا ہے اور جہاں سے اس کو یہ حاصل کیا گیا ہے وہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ انہوں کی جو دور خلافت ہے اور ان کے جو اقدامات تھے جو انہوں نے اٹھائے ان سے لیا گیا ہے خاص طور پر دو چیزیں میں منشن کروں گا بلکہ تین چیزیں ایک تو یہ کہ یوکے کے اندر ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور کینیڈا کے اندر بھی اور یورپ کے مختلف ممالک میں تو ان کو چائل بینیفٹ دیا جاتا ہے اب یہ چائل بینیفٹ کا جو سسٹم ہے میری جب بات ہوتی ہے یہاں ہمارے دوستوں سے جو غیر مسلم ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ اسٹارٹیڈ دیس چائل ویل فیر سسٹم تو وہ بلیو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اچھا اور پھر میں ان کو بتاتا ہوں حضرت عمر تھے کون آپ یقین جانئے کہ وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی سعادت مندی کے لیے اور ان کی شخصیت کی بردری کو ثابت کرنے کے لیے یہی ایک بات مہت بڑی ہے اور کافی شعبی ہے کہ حضور علیہ السلام کے خلفاء میں آپ کے شمار ہوتا ہے وہ خلفاء جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جن خلفاء کی پیروی کا ان کو فالو کرنے کا ان کی اتوا کا خود حضور نے حکم دیا اور حکم بھی اس انداز سے دیا آپ نے فرمایا کہ ان کی طریقوں کو اور ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اپنے جبرے سے اپنے دانتوں سے پکڑ کے مضبوطی سے ایسے رکھو کہ تم سے چھوٹنے نہ پائے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا ان کی حیات ان کی صدمات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے سامنے اگر ہوگی تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تذکرہ کوئی بیمانہ کوئی بے مفسد نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لئے ضروری ہے دین پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ملافہ راشدین کی سنتوں کو نہیں جانیں گے ان کا علم ہمیں نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو عمل بھی نہیں کر سکتے یہ ریاست ایک جنت والی ریاست بن جائے گی جہاں جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا آچہ تے ہتتر سال قبل جس کے لئے قربانیاں دی گئی تھی اور ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اگر ان اصولوں پر ان قوائد اور ان ذوابت پر عمل درامت کیا جائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر تھے اور جن پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور پوری ریاست کو ایک خوبصورت ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے منوایا مرشد عمر مولا عمر آقا عمر اعلی عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اعلی عمر ذات نبی پاک پہ سوجان سے شہدہ عمر ایمان میں احسان میں اقان میں یکتا عمر ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ